بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد حسان الکریم اور آپ کا بھائی حاضر ہے پھر سے ایک حکومت کی بلکہ ایک نہیں دو دو ناہلیوں کے ساتھ سب سے پہلی ناہلی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ جو آپ گٹر کا پانی اُبلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ گٹر کے ساتھ ساتھ نیچے گیس لائن جا رہی ہے جو ڈیمیج ہو چکی ہے جس کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یہ پانی اُبل رہا ہے اور گیس جائے ہو رہی ہے خیر سوئی گیس والوں کو کمپلین کی انہوں نے اب تک کوئی ریسپونس دیا نہیں تو جب ہی میں نے یہ ویڈیو بنائی اور تقریباً اس بات کو ٹیڑھ سے دو آفتے ہو چکے ہیں تو میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ سوئی گیس کا کوئی ذمہ دار اس ویڈیو کو دیکھے اور اس پہ عمل درامت کرے ہیں نوات کراجری کا سیکٹر فائل سی ٹو میں یہ نقصان ہو رہا ہے تو آپ سب سے درخواست ہے ویڈیو کو وائرل کریں اور دوسری اہلی میں آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں یہ ایک سڑک ہے جو تقریباً سیکٹر فائل سی ٹو سے لے کر ڈبڑی نائن تک جا رہی ہے نورت کراجری کی یہ سڑک ہے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں غالباً سلطان محمود تھا جو اپنے غلام سے کہتا ہے کہ میری انگوڑی پر ایک عبارت ایسی لکھو کہ میں خوشی میں ہوں تو دیکھ کر غم زادہ ہو جاؤں اور اگر میں جو غم ہے تو میں دیکھ کر خوش ہو جاؤں تو اس کے اس غلام نے اس کی انگوڑی پر عبارت لکھی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو بالکل ہماری حکومت نے بھی جو ہماری گورنمنٹ ہے اس نے بھی کچھ ایسا ہی کام کیے جو ہمارے ذمہ دار آنے علاقے کے انہوں نے ایسا ہی کام کیا کہ عوام خوش بھی ہو جائے اور غم زادہ بھی ہو جائے اور ایک ہی وقت میں ہم خوش اس بات پر ہو رہے ہیں کہ چلو گٹر لائنے دل گئیں اب بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو پانی نہیں بھرے گا لیکن سڑک کی جو حالت انہوں نے چھوڑی ہے وہ دیکھ کے ہم غم زادہ بھی ہیں کہ بھائی پانی جائے گا کہاں سے اب سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ سوچتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں یہ عوام کو ریلیف دینے کے چاہتے ہیں یا پھر جان بھوچ کے پریشان کیا جاتا ہے بہرحال جو بھی ہے ویڈیو کو آپ لوگ تاتا تاتا شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ